اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا انوان ہے ہندوستان کا آخری بادشاہ بہدر شاہ زفر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہدر شاہ زفر کو میکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں کیپٹن نیلسن ڈیویس رنگون کا انچارج تھا وہ بندرگاہ پہنچا اس نے بادشاہ اور اس کے ہواریوں کو وصول کیا رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما رواہ کو ساتھ لے کر اپنی رہائشگاہ پر آ گیا نیلسن پریشان تھا بہدر شاہ زفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہدر شاہ زفر کو رکھا جا سکتا وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا نیلسن ڈیویس نے چند لمحے سوچا اور مسلے کا دلچسپ حل نکالا نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند، زل سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا بہدر شاہ زفر سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون کو اس گیراج میں پہنچا اور سات نبیمبر اٹھارہ سو باسٹھ تک چار سال وہاں رہا آخری دن بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیویس کے دروازے پر دستک دی اور انچی آواز میں رونا شروع کر دیا ملازمہ کی آواز سن کر نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا بادشاہ کی آخری آرامگاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرہ تھا اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرحانے کھڑا ہو گیا نیلسن آگے بڑھا بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھل کی ہوئی تھی آنکھوں کے ڈھلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر اُبل رہے تھے گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خوشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بھن بنا رہی تھی نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی اس چہرے پر اتنی بیچارگی اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے بھیکاری کا چہرہ تھا اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا زندگی کے کافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا نیلسن نے لوہہکین کو بلانے کا حکم دیا لوہہکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جمع بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کے نماز جنازہ پڑھی قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدارہ ہند کے لیے دو گز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سرکاری رہائشگاہ کے ہاتھے میں قبر خدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں تیس ستمبر اٹھارہ سو سنتیس کے وہ مناظر دورنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں باسٹ برس کے بہادرشہ زفر کو تاج پہنایا گیا ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دل لی آئے تھے اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر ایک شان سے سب کے سامنے موجود تھا اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الہان کاری تک نصیب نہیں تھا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کیپٹن نیلسن ڈیویس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلیوٹ پیش کر دیا اور اس آخری سیلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح ہو گیا